اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنس کیسے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو تو فرنس آج آپ کے سامنے کیز کمپنی کا بابکیٹ ہے کیز کمپنی کا ٹھیک ہے تو تقریباً بابکیٹ تو بہت ساری کمپنیوں کے ہیں جو یہ سامنے مشین کام کر رہی ہے یہ کیز کمپنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ سامنے دیکھو کہ جو آپریٹر استاد ہے نا وہ کیسے مٹی جو ہے نا نیچے سے یہ جو دبا ہوا مٹی ہے اس کو کیسے آپ نے نکالنا ہے جب بھی آپ کام کرو کسی بھی کمپنی میں کسی بھی جگہ آپ کو کوئی فورمین یا انجینئر بولے کہ یہ جو مٹی ہے دو سنٹی چار سنٹی یا دس سنٹی اس کو نکالنا ہے ٹھیک ہے اگر مٹی جو ہے نا نرم ہے یا اس میں کوئی پانی تھوڑا لگا ہے تو پھر آپ بابکیٹ کے ساتھ جو ہے نا دو چار سنٹی پانچ سنٹی مٹی نکال سکتے ہو جیسے یہ آپ کے سامنے یہ استاد نکال رہے ہیں ٹھیک ہے اگر جس جگہ پہ اگر مثال کے طور پہ کبھی بھی آپ کو فورمین بولتا ہے کسی بھی سخت جگہ پہ کہ بھائی یہ مٹی نکالو ٹھیک ہے آپ خود اس جگہ کو دیکھ لو کہ بھائی میں اس جگہ سے بابکیٹ کے ساتھ مٹی نہیں نکال سکتا یہ میرے پاس اکسویٹر نہیں ہے نہ میرے پاس جیسی بھی ہے ٹھیک ہے جسے بیک سیڈ سے باکٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو بھائی جس بھی جگہ پہ آپ نے کام کرنا ہے نا سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جگہ نرم ہے یا سخت ہے ٹھیک ہے مطلق کہ آگے اس جگہ پہ اکسویٹر نے کام کی ہے میں نے صرف یہ جگہ لیول کرنا ہے یا تھوڑا تھوڑا مٹی در سے اٹھانا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی فورمین بولے یا استاد بولے کہ آپ ایسا کرو کہ یہ مٹی سارا نکالو ٹھیک ہے آپ نے مٹی نکالنا ہے یا جگہ لیول کرنا ہے پہلے جگہ آپ نے دیکھنی ہے کہ میں یہ جگہ کو لیول کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ریت ہے نرم جگہ ہے یا صرف سخت جگہ ہے ٹھیک ہے سخت جگہ ببکیٹ کے ساتھ آپ لیول نہیں کر سکتے اس میں ایسے آپ کا ٹائم زیادہ ہوگا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا ٹھیک ہے بعد میں بے عزت ہونے سے پہلے بندے کو بول دو کہ بھائی یہ جگہ جو ہے میں لیول نہیں کر سکتا ٹھیک ہے فرنس تو یہ سامنے آپ کے دیکھو استاد یہ مٹی کیسے نکال رہا ہے یہ باکٹ جو ہے نا آپ نے آگے سے زیادہ ڈون کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے باکٹ زمین کے اوپر رکھنا ہے اور پیچھے سے ببکیٹ جو ہے نا آگے لے کے جانا ہے آگے ایک سنٹی ہے کچھ مٹی چڑے کوئی خالی لے کے جاؤ ایسے نہیں ہے یہ استاد دیکھو آگے سے باکٹ جو ہے نا کیسے ڈون کر رہا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ نے ادھر سے مٹی نکالنا ہے نا دس سنٹی نکالنا ہے بیس نکالنا ہے دیکھو تھوڑا تھوڑا مٹی وہ نکال رہا ہے تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے مٹی نکال رہا ہے آ لے کے یہ اس کو چاہیے یہ ہے کہ یہ جو آگے مٹی کا ڈیر لگا رہا ہے نا اس کو تھوڑا آگے لے کے جائے ٹھیک ہے یہ پیچھے سے پیچھے سے باکٹ لے کے آ رہا ہے نا یہ آپ کے سامنے دیکھو اس کو یہ سیدھا آگے لے کے جانا یہ تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہیے تھوڑا سا اور آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے یہ اسی جگہ پہ مٹی کا ڈیر لگا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا کنٹرول بھی ہونا چاہیے یہ جو آج سے اس ساتھ نے باکٹ جو ہے مٹی کے ڈیر کے اوپر چڑھایا نا کنٹرول کر کے اس کو پیچھے بھی کیا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو دوسری سیٹ پر گلٹی کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ باکٹ جو ہے پیچھے سے باکٹ یہ مٹی دیکھو نکالتے نکالتے آپ جاؤ ٹھیک ہے آرام سے باکٹ اوپر کرو خالی کر دو ٹھیک ہے یہ جو اسطاد ہے یہ اپریٹر ہے ٹھیک ہے اس کا تجربہ ہے باکٹ چلانے کا ٹھیک ہے یہ دیکھو مٹی کیسے نکال رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح آرام آرام سے مٹی نکال لی ہے دو سنٹی چار سنٹی چھ سنٹی ٹھیک ہے مٹی نکالو کوئی بات نہیں لیکن کیا ہے کہ ایک دنگ ایک ہی دفعہ پاکٹ آگے سے جو باکٹ ہے نا یہ پورا زمین کے اندر مثلا بیس سنٹی نیچے جو ہے نا ڈال دو تو آپ بولو کہ میں اس جگہ سے پورا مٹی آگے لے کے جو کبھی بھی نہیں کر سکتے جیسے یہ استاد کر رہا ہے نا تھوڑا تھوڑا مٹی آگے لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے میں نے شاول کی ویڈیو بھی بنائی تھی اس میں بھی میں نے یہ بولا تھا کہ جب بھی آپ مٹی اٹھاؤ تو تھوڑا تھوڑا اٹھاؤ ٹھیک ہے لیول کرو یا ٹرالے والے نے مٹی پھینکی ہے ٹھیک ہے ٹرالے والے نے گلابہ جس کو بولتے ہیں آپ ٹھیک ہے وہ بھی اگر آپ نے لیول کرنا ہے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا مٹی آپ آگے لے کے جا سکتے اور ایک دم پورا آپ مٹی آگے نہیں لے کے جا سکتے ٹھیک ہے وہ لیول بھی ہوتا رہے گا اور آپ کا کام بھی چلتا رہے گا ٹھیک ہے فرینڈز یہ آپ کے سامنے دیکھو استاد تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا رہا تھا پورا مٹی کا ڈیر لگا دیا تو ببکیٹ کے اندر جب بھی آپ کام کر رہے ہو نا اپریٹری میں ٹھیک ہے آگے اشارہ دینے والا کوئی آدمی گھڑا ہے نا آپ کے ٹھیک ہے وہ بول رہا ہے باکٹ نیچے کرو باکٹ اوپر کرو آپ نے کرنی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی کی بات سنو گئے تو آپ لیول نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ نے جب بھی ببکیٹ چلانی ہے یا فورکلیف چلانی ہے آگے شاہ اگر دوسری تیسری منزل پر سامان رکھنا ہے تو آپ نے کسی کے اشارے کے بغیر کام نہیں کرنا ہے ببکیٹ کا جو لیول ہے نا اگر کوئی بھی بندہ آپ کو بور رہا ہے زیادہ دون کرو آپ کرو نہیں آپ نے اس کی بات نہیں سننی ہے ٹھیک ہے آپ اس سے پہلے پوچھ لو کہ بھائی ادھر سے 20 سنٹی مٹی نکالنی ہے 10 سنٹی نکالنی ہے ٹھیک ہے ایک بار آپ جو ہے نا ایک جگہ لیول کر رہے ہو باقی سا اس جگہ کو دیکھ کے تو آپ پورا جو پلات کر رہے ہو نا وہ آرام سے ایک جگہ لیول کر کے اس کے مطابق آپ تھوڑا تھوڑا کارٹ کارٹ کے کارٹ کارٹ کے آپ جو ہے نا وہ جگہ پوری لیول کر سکتے ہو ٹھیک ہے کسی کی بات سنو گے تو آپ کبھی بھی لیول نہیں کر سکتے ٹھیک ہے فرنڈز یہ جی آج جو جو ویڈیو تھی ہماری آج کی یہ کیس کمپنی کے بارے میں تھی ٹھیک ہے فرنڈز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمٹس اور سسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے فرنڈز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سسکرائب کریں ٹھیک ہے اچھی اچھی ویڈیو آپ کو اسے ملتی رہیں گے